بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عام سی غریب تنگ دست خاتون تھی جنہوں نے چہرہ اقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تھی مشہور روایت ہے کہ امام نشاپور سے گزرے تھے جس میں آپ نے وہ حدیث سلسلت الزہب کی آپ نے نقل فرمائی تھی کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے تو اس حدیث کو سننے والوں میں ان کو درک کرنے والوں میں سے ایک جناب شتیتہ تھا جناب شتیتہ نشاپور میں آج بھی ان کا مرقت موجود ہے اور بہت سارے لوگ اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں وہ ہمارے لیے انسپیریشن ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور بالخصوص اس بات کو لے کر کہ جب ہم لوگ حق کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے اندر کے سطح کی سمجھ بوجھ ہونی چاہے بی بی شتیتہ آپ کے نشاپور سے آپ کے زمانے میں ایک شخص تمام امانات تمام ہدایہ تحائف اور خمس کی مالیت لے کر امام موسیع قاظم کی خدمت میں جا رہا تھا جس میں مالیت بڑے بڑے تاجروں نے بڑے بڑے انویسٹرز نے بڑے بڑے مالدار لوگوں نے پچاس ہزار تیس ہزار ترحمودینار کپڑا اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ رکھی اور کہا کہ امام تک ان کو پہنچا دینا اور اس زمانے میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام موسیع قاظم علیہ السلام نے جو زمانہ دیکھا ہے وہ اس لحاظ سے بڑا مشکل تھا کہ حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ امام موسیع قاظم علیہ السلام کی زندگی کس مصیبت اور صعوبت کے اندر گزری ہے علی بن یقتین کا واقعہ مشہور ہے کہتے ہیں بی بی شتیتہ کی جو عامدن تھی سالانہ وہ چار سے پانچ درحم تھی اور اس چار سے پانچ درحم کا جو پانچ ہوا حصہ بنتا ہے وہ ایک درحم جس کو وہ لے کر ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے پاس یہ ایک درحم ہے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ میرے مال میں جو خمس مجھ پر واجب ہوا ہے وہ یہ ہے ایک کپڑے کا ٹکڑا جو امام کی خدمت میں پیش کر دو میسج لے جانے والا جو شخص تھا اس نے کہا کہ اے شتیتہ یہ بہت تھوڑا سا ہے تو جانتی فلا فلا نے مجھے یہ مال لے کر بھیجا ہے اور میں یہ سب امام کی خدمت میں پیش کروں گا اس میں تمہارا ایک درحم اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کپڑا بہت تھوڑا ہے تو جناب شتیتہ نے اس وقت یہی آیت تلاوت کی تھی کہ ان اللہ لا يستحی عن الحق اللہ حق سے کو بتانے سے حق کے بارے میں بیان کرنے سے یا حق کی معرفت پھیلانے سے نہیں شرماتا اس میں کوئی حیاء نہیں ہے لہٰذا جناب شتیتہ نے یہ فرض انجام دیا جب انجام دیا اس کی تکمیل ہو گئی اور جناب شتیتہ کا سامان لے کر جو شخص تھا وہ امام موسیٰ قاسم کی خدمت میں پہنچا جو پیام بردوس کرنا تو محمد بن علی ابو جعفر اس کی کنیت تھی فرمایا اے ابو جعفر میں اپنے مال میں سے یہ کپڑا تمہیں دیتا ہوں یہ کپڑا اس بستی سے مہیا کیا گیا ہے جو میری ماں جناب فاطمت الزہرہ کی بستی ہے اور اس کپڑے میں دھاگا میری ماں فاطمت الزہرہ کے ہاتھ کا گاتا ہوا ہے اور اس دھاگے سے مزید جو کپڑا بنایا گیا ہے جناب حکیمہ نے اس کو بنایا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کپڑے کو میں اپنے کفن میں شامل کرنا چاہتا تھا لہٰذا میرا یہ کپڑا جناب شتیتہ کو دے دو اور پھر اس کے بعد فرمایا میری جانب سے یہ چالیس دینار جناب شتیتہ کو دو اور ان کو میرا پیغام تو ان سے کہو کہ ان کے پاس زندگی کے انیس دن باقی ہیں تمہارے نیشاپور پہنچنے کے بعد انیس دن ان کی زندگی کے باقی ہیں لہذا وہ اس مال میں حرس نہ کریں یعنی اپنی ضروریات کو انیس دن سے زیادہ کے لیے پلان نہ کریں ان کے پاس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے البتہ اس میں سے سولہ دینار جو ہیں وہ اس میں خرچ کر دیں اور باقی کی جو چوبیس ہیں وہ اپنی تدفین کے لیے رکھیں اور پھر میرے مولا نے کیا فرمایا فرمایا کہ اس سے کہو اس نے جو اپنا فرض ادا کر دیا ہے اس کے بدلے میں ہم بھی اپنا فرض ادا کریں گے لیکن حکم کی تعمیل جب میں اور آپ آجزی کے ساتھ کر دیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا شتیتہ سے کہو جب انیس دن کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی تو میں ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤں گا سبحان اللہ اور تاریخ نے دیکھا شہر نیشہ پور کے لوگ گواہ ٹھہرے کہ جب جناب شتیتہ انیس دن کے بعد دار فانی سے کوچھ کر گئیں تو امام ان کے نماز جنازہ میں حاضر ہوئے اور آج تک نیشہ پور اور اس کے احالیان اس بات پر فخر کرتے ہیں ہمارے لیے اس میں بہت سارے میسجز ہیں سب سے پہلی بات خمس خمس کی اہمیت اس کی ادائیگی اور یہ کہ جو امام کا حق ادا کرتے اپنے مال میں سے اپنی بچت میں سے اپنی روز مرہ کی چیزوں میں سے تو امام اس کے حق ادا کرنے کے جواب ہے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں دوسری چیز خلوص اخلاص کی اہمیت ہم جانتے ہیں جب شیطان نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ میں تیری اولاد کو گمراہ کروں گا تو حضرت آدم نے کیا جواب دیا تھا تو ہر ایک کو عبادت گزاروں کو علم رکھنے والوں کو گمراہ کر سکے گا لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی اللہ کے راستے سے نہیں ہٹیں گے اور تیسری چیز جو ہماری ہماری ذات کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ اہل کرم ہے وہ رب صاحب کرم ہے رب کریم ہے اور اس اللہ نے جن کو اپنی ولایت دے کر میرا اور آپ کا امام بنایا ہے وہ اللہ کی اوصاف کا اکس لے کر ایسے آئے ہیں کہ اگر ہم جس طرح ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں ان کی خدمت میں اپنے عظیم اور حقیر کو پیش کریں وہ بہترین جواب دیتے ہیں وہ اس کا بہترین صلاح دیتے ہیں ہم جانتے ہیں بہلول جس نے حکم کی تعمیل کی وہ جنت تقسیم کرنے والا بنا حر جس نے حکم کی تعمیل کی اس کے ماتھے پر جو رومال بنا وہ دست جناب فاطمہ تو زہرہ سے بنا ہوا تھا پس ہماری ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم امام وقت کی خدمت میں جو ہم سے چھوٹی بڑی خدمت ہو سکتی ہے اس کو پیش کریں اور تیسری اہم بات مشکل سے مشکل حالات میں امام وقت کی نصرت کے لیے حاضر رہنا ہم جانتے ہیں امام حسیٰ قاظم کی جو ذات ہے وہ زمانہ غیبت سغرہ ہی سمجھیں کیونکہ لوگ ان سے اعلاناً مل نہیں سکتے تھے ملاقات نہیں کر سکتے تھے آپ ایک نویت کی غیبت میں ہی تھے اور اس غیبت میں بھی اپنے فرہ اس کو احسن طریقے سے اگر میں اور آپ انجام دیں تو وہ امام ہم تک رسائی حاصل کرتے ہیں تشریف لازے ہیں اور سب سے خوبصورت بات جو اس سب کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اہلِ بیت سے جڑ جائیں اگر ہم اپنا فرض ادا کر دیں تو وہ ہماری موت کو جو ہمارے لیے ایک افسوسناک یا آزمائش ہو سکتی ہے وہ اس کو بشارت بنا دیتے ہیں جنابِ شپیتہ کے لیے بشارت تھی نا کہ ان کے جنازے پر امامِ وقت تشریف لائیں گے اور ان کی تشریع جنازہ فرمائیں گے اور سو باتوں کی ایک بات شتیتہ ایک تنگ دست بی بی تھی لیکن وہ جانتی تھی غربت مال کی کمی نہیں ہے ایمان کی کمی ہے وہ ایمان کی دولت جس کو اگر ہم کوئی عنوان دینا چاہے تو وہ حبِ محمد و آلِ محمد ہے جس کے پاس یہ دولت موجود ہے اس کا ایک حقیر سا درہم و دینار کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی کتنا عظیم ہو جاتا ہے ایمان کی کتنا عظیم ہو جاتا ہے